کو اپن کرنے کے بعد ٹائپ کریں سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش دوستو سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کرنے کے بعد سمپلی اس کو سنڈ کر دیں اور جو ہی آپ اپنے موبائل فون سے گرین بٹن دبا کر اس کو سنڈ کر دیں گے تو کچھ ایسا منو آپ کو نظر آئے گا اس منو میں سے آپ نے یہ چوز کرنا ہے رجسٹر موبائل ڈوائس ویسے اور بھی اپشنز ہیں لیکن آپ نے پہلا ہی اپشن رجسٹر موبائل ڈوائس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک پریس کر دینا ہے اور ایک پریس کرنے کے بعد جب آپ نے سنڈ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو دو اپشنز مزید نظر آئیں گے اور لکھا ہوا ہے کہ سلیکٹ ون آف دا یوزر ٹائپ پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹیبلر ڈیول نیشنیلٹی ہولڈر یا فورنر تو دوستو آپ نے سمپلی پہلا اپشن جو ہے یعنی کہ پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹیبلر جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایک کو پریس کرنے کے بعد جب آپ نے سنڈ کرنا ہے دوستو اس کے بعد سمپلی آپ کے پاس ایک اور مینو نظر آئے گا اور اس میں آپ نے پہلا ہی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو کہ ہے انٹرنیشنل ٹیبلر فرسٹ ڈوائس فری یا فرسٹ فری ڈوائس تو آپ نے سمپلی جب آپ نے ون پریس کر کے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو سنڈ کر دیں اور اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ ایسا منو نظر آئے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ اس بندے کا انٹر کریں تو دوستو آپ نے اسی دوست کا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے جس دوست سے آپ نے پاسپورٹ نمبر لیا تھا تو آپ اس کا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیں فارکزامپل میں اس کا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے سینٹ پر کلک کر دینا ہے دوستو اگلے مینو میں آپ نے شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے یہاں پر تو شناختی کارڈ نمبر یہاں درج کر دیں تو دوستو اس مینو میں جب آپ آئی ڈی کارڈ نمبر اس دوست کا لکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کو سینڈ کر دینا ہے اور جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا جو آپ موبائل فون ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں وہ سنگل سیم ہے ڈبل سیم ہے یا ٹریپل سیم ہے تو اب آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے فار ایزامپل یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں کہ وہ ڈبل سیم ہے جب آپ ڈبل سیم کو سیلیکٹ کر کے سینڈ کریں گے تو اس کے بعد کچھ ایسا مینو آپ کے سامنے نظر آئے گا تو دوستو یہاں پر آپ نے وہ ایمائی نمبر لکھ دینا ہے جو کہ اس موبائل فون کا ہے اور دوستو اس آئی ایم ای آئی نمبر کو آپ نے جب بھیج دینا ہے تو اس کے بعد دوسرا آئی ایم ای آئی نمبر جو ہے وہ آپ نے اسی طرح بیج دینا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں بتا کہ آئی ایم ای آئی نمبر کہاں سے ملے گا تو آپ کے موبائل کے ڈبے کے نیچے آئی ایم ای آئی نمبر ہمیشہ لکھا ہوتا ہے یا آپ اپنے موبائل پر سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ڈائل کریں تو آپ کو آئی ایم ای آئی نمبر بڑی آسانی سے مل جائے گا اس کوڈ کو ڈائل کرنے کے بعد اور دوستو سیمپل سی بات ہے اب جب آپ دونوں سیمپل کے آئی ایم ای نمبر ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن کیلئے کہے گا تو آپ ون پریس کریں گے تو کنفرمیشن ہو جائے گی اور آپ کا موبائل پون ریجسٹر ہو جائے گا فریوک کاسٹ بغیر کسی خرچے کے اور اس طرح مفت میں اپنے موبائل کو ریجسٹر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ باقی دوست بھی جان پائیں کہ کیسے موبائل کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا مجید رکھے گا میں تعداد صدری اور آپ دیکھ رہے تھے صدری شیوی اللہ حافظ